بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیشیا پاکستانیوں کے لیے اب کوئی اجنبی نام نہیں ہے یہاں پر لاکھوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں اپنے گھر بنا چکے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں ملیشیا میں ایک نام ایسا بھی ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانیوں کی خدمت کے لیے بھی دن رات ایک کیا ہوا ہے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور ان کا کانٹریبیوشن ذر مبادلہ کی حیثیت سے اپنے ملک میں جاتا ہے میری مراد غلام علی سولنگی صاحب سے ہے اس وقت ہم ان کے گھر میں موجود ہیں یہ ادارہ منحاج القرآن کے ایگزیکٹری بارڈی ملیشیا کے سینئر ترین ممبر ہیں سیکٹری فینینس کے علاوہ اور بہت سے ذمہ داریاں نبا رہے ہیں آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں جی اسلام علیکم غلام علی سولنگی صاحب آپ بہت سالوں سے ملیشیا میں موجود ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ملیشیا میں رہنا اور پاکستان میں رہنا کیسا لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیشیا کوئی بھی آدمی اپنے ملک سے دوری کو پسند نہیں کرتا کوئی وجوہات کی بنا پر آدمی ملیشیا آتا ہے والحمدللہ ملیشیا اب ہمارا اتنے عرصے رہ چکے ہیں کہ اب ملیشیا ہمارا دوسرا گھر ہو گیا ہے ہماری کوئی کوشش اللہ پاک سے دعا یہی رہتی ہے کہ جس طرح ملیشیا ہے اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات ایسا کرے کہ ہم اپنے ملک میں بھی یہی سہولیات کے ساتھ اسی امن و امان اس خوشحالی کے ساتھ اپنے ملک میں بھی رہیں تو فرق تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ملک کافی ترقی کر رہا ہے ایمانداری ہے یہاں پر قانون کو لوگ پسند کرتے ہیں قانون پر عمل کرتے ہیں اگر یہی چیزیں ہمارے یہاں آ جائیں تو ہمارا ملک اس ملک سے کافی بہتر ہے ابھی اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے آپ اس حوالے سے کوئی امن اور محبت کا پیغام دینا چاہیں آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں جس خوبصورت تنظیم سے وابستہ ہیں اپنے ملیشیا دوستوں کے لئے اور پاکستان میں رہنا والوں کے لئے کچھ ایسا پیغام جو آپ کے دل کی آواز اور کچھ کہنا چاہیں دین اسلام تو دیکھیں ایک رحمت کا امن اور محبت کا ہمارا اسلام دین کا پیغام دیتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہم ایسے مسلک سے ایسے مذہب سے جڑوا ہیں جو سراپہ محبت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ جو حالات ہیں یہ ختم ہو جائیں اور آقا علیہ السلام اور صحابہ اکرام اہلِ بیت اظہار کی تعلیمات جو سراپہ محبت امن پر ہیں قائم ہیں ان کو لافظ کیا جائے ملک کے اندر ان پر عمل ہو تو ملک میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اور یہ جو واقعہ ہے اسلام کا محرم شریف کا یہ تو سراپہ درس دیتا ہے نا امن و محبت کا امن و آجدی کا اب ملیشیا کی آپ مثال لے لیجئے ایک ہی ملک کے اندر بہت ساری کمیونٹی سے ایک ساتھ رہ رہی ہیں اور کوئی کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہے یہاں پہ شرنگیزی نہیں ہے فتنہ بازی نہیں ہے اسلامی ملک ہے اور ہر مذہب کو اپنے اپنے طریقے سے ازادی ہے اپنے پریکٹس کرنے کی ہمارے ملک کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسا اس طرح کی کوئی کرے علماء اکرام آگے ہیں متعدل قسم کے جو لوگ ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ملک میں بھی یہ دہشتگردی امن و امان کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں اور آقا علیہ السلام کے دین پر صحابہ اکرام اہل بیت عزہا نے جو ہمیں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر عمل ہو تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی بہتری کے چانسز ہو سکتے ہیں غلام علی صلی اللہ علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات کی کہ ملیشیا پاکستانیوں کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے محبت بھائی چارے اور امن کی یہاں پہ مختلف مذاہب مختلف نسل مختلف اقوام کے لوگ اس ملک میں ایک ہی چھتہ لے رہ کے امن و امان کے ساتھ خود بھی ترقی کر رہے ہیں اور ملک کی ترقی کا حیثہ بھی بن رہے ہیں میں شکریہ ادا کروں گا غلام علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ صاحب سے انشاءاللہ ان سے مزید نشست بھی ہوگی آپ آخری کچھ پاکستان کے لیے کوئی آخری جاند الفاظ انٹرویو کے آخری الفاظ بولنا چاہیں پاکستان کے لیے تو یہ یہ کہ جو یہاں پر پاکستانی بس رہے ہیں ان سے یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک میں پاکستان کا نام روشن کریں ہوتے ہیں مگر ملک کے لیے ان بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمارے جو یہاں پر پاکستان آئی کمیشن ہے ایمبیسی اسے بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فوراں گریفت میں لیا جائے جیسے طرح ایک گروپ ہیں کچھ گروپ سے ہیں کوئی مانگنے کا ہے کوئی کسی کا ہے ان کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے تمہیں حکومت پاکستان سے فورن منسٹری سے اور پاکستان ایمبیسی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کر ہم یہ جو ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے اس کو اس سے آوائیڈ کریں اور جو پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ قانون کے مطابق رہے ہیں جو ملک کے جو اس ملک کے ہمارے پہ قانون لاغو ہوتے ہیں ان کو فالو کریں اپنا نام بھی روشن کریں اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں شکریہ شکریہ